یہ وہ مسجد اقصہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائے مسجد اقصہ میں اور ان یہودی غنڈوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں قتل کرنے کی کوشش کی وہ مقام بھی فلسطین میں ہے یروشلم میں ہے مسجد اقصہ کے قریب ہے جہاں ان عیسائیوں نے ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن قتل نہ کر سکے اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا وہ اب آسمانوں پہ زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قرب قیامت میں اتریں گے اور وہ اترنے والے ہیں اور وہ حالات نظر آ رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ من یہود نے زیادتی کی پھر اللہ نے ان پر بادشاہ مسلط کیے جنہوں نے ان کا قتل عام کیا اتنے ان کو قتل کیا کہ کئی کئی ہزار یہودی قتل ہوئے اور مسجد اقصہ سے ہیرے بخت نصر آیا ہیرے جواہرات سونا چاندی لوٹ کر لے گیا اس بیچاری مسجد سے لوٹ کر لے گیا پھر ان عیسائیوں کو اس کا قبضہ ملا یہودیوں کا قبضہ ملا پھر عیسائیوں کے قبضے میں آئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد اقصہ کو فتح کیا لیکن بغیر لڑائی کے فتح بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا سن چھے سو ساٹھ اسوی غالباً حضرت عمر کا دور تھا تو حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ یہاں پر لشکر کشی کریں تو عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد اقصہ نبی آخر الزمان کے ماننے والوں کے پاس آئے گی ان کی علامتیں بھی لکھی ہیں تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ ہم ان کی علامتوں ان میں علامتیں دیکھیں گے اگر ان میں وہی علامتیں ہوں ہی تو اس کا قبضہ بغیر لڑائی کہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے حضرت عمر کو بلایا گیا حضرت عمر تشریف لائے ان عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء اور راہبوں نے حضرت عمر کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت عمر کو دیکھ کر کتابیں کھولیں اور کتابوں کو دیکھا حضرت عمر کو دیکھا حتیٰ کہ ان میں سے ایک ایک خط لے آیا وہ کہیں جوانی میں حضرت عمر سے ملا تھا حضرت عمر اس وقت اسلام نہیں آیا تھا مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس نے علامات سے پہچان لیا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مسجد اقصہ کو حاصل کرے گا تو اس نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ مجھے تحریر لکھ کر دو کہ اگر تم مسجد اقصہ کے حاکم بنے تو مجھے مراعات دوگے حضرت عمر نے تحریر لکھ دی تھی آج حضرت عمر کو اس نے یاد دلایا اور وہ تحریر دکھائی تو حضرت عمر نے کہا میری اس وقت کوئی ایسیت نہیں تھی اب میں مسلمانوں کا خادم ہوں میں اصول کے مطابق چل سکتا ہوں یہ میری کوئی ذاتی جاگیر نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا ان عیسائیوں نے کہ امیر المؤمنین پیدل آ رہا ہے غلام اونٹ پہ سوار ہے اور پاؤں میں حضرت عمر کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے ننگے پاؤں آ رہی ہیں کیچڑ کی وجہ سے جسم خراب ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہہ دیا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں نے بتایا ہے کہ یہ نبی آخر الزمہ کا خادم ہے غلام ہے نوکر ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہے بغیر لڑائی کے چابیاں حوالے کر دیں اور حضرت عمر اور مسلمانوں کو مسجد اقصا کی امامت نصیب ہو گئی یہی سے حضور کو میراج کروایا لیا اور پھر یہاں مسلمانوں کے حکومت رہی پھر عیسائیوں نے آ کر دوبارہ قبضہ کیا لیکن سلیوی جنگیں ہوئیں سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ قبضہ واپس لیا یہ قبضہ واپس لیا آج تک عیسائیوں کو وہ جنگیں یاد ہیں اور ان کو اس کی کرواہت بھی یاد ہے کہ سلاہ الدین ایوبی نے ان کے دماغ کیسے درست کیے پھر خلافت عثمانیہ عثمانی حکمرانوں کے پاس اس کے قبضہ رہا انیس سو سٹھ سٹھ میں امریکہ اور بیرنل اقوامی طاقتوں کی سازش سے یہاں اسرائیل قابض ہوا تب سے مسلمان مسجد اقصہ کی آدادی کے لیے لڑ لئے ہیں اور دنیا نے تسلیم کیا کہ مسجد اقصہ پہ یہودیوں کا حق نہیں ہے اس شہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ مسلمانوں کے پاس ایک یہودی کے پاس لیکن کل امریکہ نے پرسوں امریکہ نے صدر ٹرامپ نے بیرنل اقوامی اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے اس کا قبضہ اسرائیل کا تسلیم کیا عیسائیوں ڈوب کے مر جاؤ تو شرم کرو یہ یہودی ہیں جو تمہارے نبی کے قاتل بننے کی کوشش میں تھے تمہارے نبی کی امی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر انہیں بہتان لگایا آج تم ان کے آج تم ان کو اپنا بغل بچہ بناتے ہو اور مسلمانوں کا خون بہاتے ہو پوری دنیا اس اعلان پر سرہ پا احتجاج ہے امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم تلا بیب سے اپنا دار الحکومت بیت المقدش میں لائیں گے لیکن وہاں کے مسلمانوں نے اعلان کر دیا ہم نہیں آنے دیں گے فلسطین مسلمانوں کا ہے مسجد اقصاب مسلمانوں کی ہے یہ ہمارا قبلہ اول ہے شروع شروع میں ہم مسجد اقصاب کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے رہے بتاؤ مسجد اقصاب کس کی مسلمانوں کی مسجد اقصاب کس کی مسلمانوں کی یہودیوں تمہارا دور گزر چکا عیسائیوں تمہارا دور گزر چکا تم نے دونوں نے مل کر اس مسجد کی بے حرمتی کی یہ مسجد مسلمانوں کی تھی مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کی رہے گی ایک ٹرمپ نہیں لاکھ ٹرمپ پیدا ہو جائے ایک امریکہ نہیں ساری دنیا کے امریکہ اور ساری دنیا امریکہ مل کر اکٹھی ہو جائے اب وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا اور تمہارا دماغ ٹھیک کر دیا جائے گا اور میں مسلم حکمرانوں سے کہتا ہوں غیرت کرو ستمنجہ اسلامی ملک ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اور یہودیوں سے دوستیاں لگاتے ہو عیسائیوں سے دوستیاں لگاتے ہو آج پوری دنیا پورا عالم اسلام اس پر احتجاج کر رہا ہے کہ امریکہ نے مسجد اقصاب پر یروشلم پر بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کیا ہے اور پوری دنیا اس قبضے کے خلاف ہے حتیٰ کہ کافر ملک فرانس جرمنی برطانیہ وہ بھی اس قبضے کے خلاف ہیں اس لیے ہم بھی آج اپنا حصہ اس احتجاج میں شامل کر رہے ہیں کہ مسجد اقصاب ہماری ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے اسلام کا مرکز ہے ہمارا قبل اول ہے اس کی آزادی تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا اس کو آزادی دینی پڑے گی اور یہ آزاد ہوگی انشاءاللہ اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ دن اللہ ہمیں دکھائے کہ ہم سب مسجد اقصاب میں جا کر نماز ادا کریں